اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ سٹوری ایک سینٹیفک فکشن جیسی ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس نے ایک ذہن میں فکشن سوچا ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس نے دنیا میں جو جنگی نظام شروع ہو گیا ہے ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا تنقید کا نشانہ بنائے ہیں کہ یہ ہماری پیاری ارتھ ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے ہمیں شاید یہ زمین چھوڑ کر دوسرے سیاروں پر اپنی بستیاں آباد کرنی پڑیں تاکہ وہاں پر رہ سکیں کیونکہ ہم نے اس زمین کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا اور شاید اس کو مکمل طور پر تباہ بھی کر دیں اب کہانی اس طرح چل رہی ہے کہ زمین پر ایک ایٹمی جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ارتھ پر غیر محفوظ ہیں اور لوگ اب ارتھ کو چھوڑ کے مارس یعنی کہ مریخ پر آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان فیملیوں میں سے ایک ہے ہیری بیٹرنگ ہیری جو کہ ہیڈ ہے فیملی کا اس کی وائف ہے کورا اس کی ایک بیٹی ہے لورا اس کا ایک بیٹا ہے ڈین اس کا ایک بیٹا ہے ڈیویٹ اب یہ پانچ کی فیملی ہے جو کہ اب ایک راکٹ کے اندر سے اترے ہیں مریخ پر اوپر ابھی انہوں نے لینڈ کیا ہے جب یہ اتر سے ہیں تو ایک بہت ہی جسم کے اوپر تناؤ محسوس کرتے ہیں ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کسی ایک ویکیوم کے اندر ایک خلا کے اندر آکے رکھ دیا گیا درمیان میں اور ہواہ سے چل رہی ہے کہ وہ ان کی روح تک کھینچ کے نکال لے گی کہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ کسی بھی وقت ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں وہ اترتے ہیں تو ہیری بہت پریشان ہوتا ہے تھوڑا گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یہاں سے واپس چلیں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جو ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہیں یہاں پر جو موسم ہے اور جو حالات ہیں یہاں پر ہم سروائب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی عرض سے بہت پیار کرتا ہوتا ہے وہ زمین سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ زمین کو اپنا گھر مانتا ہے وہ ہی رہنا چاہتا تھا لیکن جو اس کی بیوی ہے کورا وہ سے کہتا ہے کہ ہم چھے کروڑ میل کا جو فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں تو وہ واپس تو نہیں جا سکتے اور وہاں پر ویسے بھی جنگ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے بہتر یہ کہ اب ہم یہاں کی عادت ڈال لیں خیر پھر بھی وہ وہاں پر پھر گھر وغیرہ بناتے ہیں جو انسانوں کے لئے عبادی بنی ہوئی ہوتی ہے مریخ پر وہاں پر جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں اب جو حیری ہوتا ہے شروع میں یہ مریخ کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوتا اس کو وہاں کے موسم اچھے نہیں لگتے وہاں کی اس کو خوراک بھی اچھی نہیں لگتی باقی لوگ جو ہیں وہ مریخ پر چیزیں ہگا کے وہ کھا پی رہے تھے لیکن جو حیری ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ نہیں چلتا یہ جو زمینی سے لے کر آیا وہ کھانا ہوتا ہے اسی کو کھاتا ہے اور کوشش کی رہتی ہے کہ میں مریخ کے اندر نہ گھلو ملوں اپنے بچوں کو بھی زیادہ کوشش ہی رہتا ہے کہ وہ اس کے قریب قریب رہیں کہ وہ وہاں پر بہت ایک عجیب سی فیلنگ محسوس کرتا ہے جیسے ڈر لگا رہتا تھا اس کو بھی اور اس کی فیملی کو بھی جیسے ہیری اور کورا کا ایک تھرڈ پارٹنر بن گئے ان کا ڈر کہ اس کے اوپر ہمیشہ ایک ڈر ہاوی رہتا تھا کہ یہ ہماری اپنی جگہ نہیں ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ ایسا ایسا ان کے اوپر قبضہ کر رہی ہے اس طرح ان کے حالات تھے اب ہوا ایسے کہ ایک دن جو ان کی بیٹی ہے لورا وہ خبر لے کے آتی ہے ہیری کو بتاتی ہے کہ نیو یورک جو کہ ان کا شہر تھا وہ تباہ ہو گیا ہے وہاں پر ایک ایٹم بام گر گیا ہے یہ بات ان کو بہت بری لگتی ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں رونا تونا شروع کر دیتے ہیں جو ہیری ہے ایک بار اپنے آپ میں اس کو ایسا غصہ آتا ہے اور اندر سے اس کا دل دکھی ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ لورا کو مارے لیکن وہ اپنے اوپر قابو کرتا ہے اور کنٹرول اپنے اوپر رکھتا ہے لیکن بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے رونا شروع کر دیتے ہیں یہ فیملی وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر فس کی ہیں اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے اب اس طرح سے یہ کہانی آگے چلتی رہتی ہے جو ہیری ہے وہ جاتا ہے ادھر بستیوں میں لوگوں کے پاس ادھر ایک گروسری سٹور ہوتا ہے اس کے آگے تین آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جاکہ ان کو چاہتا ہے کہ تم لوگ انہیں خبر سنی ہیں وہ کہتا ہے اچھا نیو یورک کی ہاں ہم نے سنی ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا جیسے تو کہتا ہے کہ ہمیں زمین پر واپس جانا ہوگا تو ہمیں یہاں پر فس چکے اور ہمیں خود اپنا راکٹ بنا لینا چاہیے وہ جو لوگ ہیں وہ اس پر ہستے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں ہیری کا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو ہیری ہے وہ اپنی اس پر ڈٹا رہتا ہے مرضی پر ان میں سے ایک آدمی سے یہ پانچ سو ڈالر کا لوہا خریدتا ہے اور اپنا راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے جن کو کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو لیکن وہ بس کبھی کبھار کوئی بڑا ٹکڑا اٹھانے میں اس کی مدد کر دیں گے تو کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا اس طرح ہی کافی وقت گزر جاتا ہے وہ مریخ کے اوپر ہی ہوتے ہیں جو ہیستہ ہیری ہوتا ہے اس کی بھی پرسنیلٹی چینج ہونے شروع ہو جاتی ہے پہلے جو وہ مریخی کھانا پسند نہیں کرتا تھا اب وہ زمینی کھانا پسند نہیں کرتا تھا اس کی پرسنیلٹی بھی چینج ہو رہی تھی اب وہ دکھنے میں بھی چینج ہو رہا تھا اب جو وہ کافی پتلے ہو گئے تھے لوگ ان کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو گیا ان کی آنکھیں پیلی ہونے شروع ہو گئیں جو ہیری تھا ایسے لگتا تھا اور اب وہ انسانی عبادی میں بھی جانا پسند نہیں کرتے تھا مطلب پہلے انسانوں کے درمیان میں رہنا پسند تھا انسانوں کی عبادی تھی مریخ پہ ابھی ان کو چھوڑ کے الٹا پہاڑوں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے اس درانیے میں پہاڑوں پہ ساکھ سارے شفٹ ہو گئے پہاڑوں پہ رہنا شروع کر دیا مریخ میں اور ٹوٹل ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ ارتھ والوں کو مانتے نہیں اپنا کہ وہ اپنے پر حیان تھے کہ ہم کبھی زمینی لوگ تھے کہ وہ ارتھ کو اور ارتھ سے ریلیٹڈ چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے کچھ سال بعد ایک اور راکٹ آ کے لینڈ کرتا ہے وہاں پہ کچھ فوجی آتے ہیں باہر اس سے اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے زمین پر جنگ جیز لیا ہے اور اب ہم آپ سب کو واپس لینے کیلئے آئے ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جو انسانی بستی وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر ساکھ ساری خالی بڑی ہوئی ہے تو وہ تلاش کر رہتے ہیں ان کی پہاڑوں میں جاتے ہیں تو پہاڑوں میں جو وہ جاتے ہیں وہاں پر ان کو کچھ لوگ ملتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں پتلے سے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں ان کے سیاہ رنگ ہوتے ہیں اور پیلی پیلی آنکھیں ہوتے ہیں کہ وہ انسان لگی نیری ہوتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کی مخلوق ہیں سبائیوں سے پوچھتا ہے کہ کہ آپ کو پتا ہے وہ کدھر گئے ان کا نہیں ہمیں نہیں بتا کہ وہ جو بستی کے انسان تھے وہ کدھر گئے ہیں تو جو سپائی ہے وہ واپس آتا ہے آ کے اپنے لیفٹیننٹ کو ریپورٹ کرتا ہے کہ انسان جو شاید کسی بیماری کی وجہ سے مر گئے ہیں یا کہیں پہ بھی غائب ہو گئے ہیں اب ان کا یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے البتہ ہمیں پہاڑوں میں کچھ مریخ کی لوگ ملے تھے جو کہ بہت اچھے لوگ تھے کافی اچھے انداز میں بات کرتے تھے بہت جلدی ہماری زبان بھی سیکھ گئے اور ان کی عورتیں دیکھنے میں بہت پیاری لگتی تھی اس طرح کی بات تھی اور یہاں پر یہ چپٹر اینڈ ہو گیا تھا اب کیا تھا سبق کہ وہاں پر کیوں ہوا کیسا ہوا زیادہ انہوں نے کلیر نہیں کیا لیکن یہ کہ مریخ میں رہ کے بلکل مریخی ہو گئے ان کو انسانوں سے ہی چڑھ ہونے شروع ہو گی اور وہ اپنے اوپر ہی حیران ہوتے تھے کہ ہم لوگ کبھی انسان تھے اور ہم اس طرح رہ کرتے تھے اب وہ اپنے آپ کو مریخی کہلانے میں ہی فقر محسوس کرتے تھے اب وہ ارث واپس جا سکتے تھے لیکن انہوں نے سپائیوں کو نہیں بتایا کہ ہم وہی انسان ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا وہ کون ہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں انہوں نے اپنے شناخ ظاہر نہیں کی تاکہ وہ مریخ پہ ہی رہ سکیں پہلے جو ہیری تھا وہ اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہمارے اوپر قبضہ کر رہی ہے لیکن دوسرے لوگ اس چیز کو چاہتا سمجھ نہیں پا رہے تھے ہیری کافی دیر بھاگنی کچھ کرتا رہا لڑتا رہا لیکن آخر وہ بھی اس وارس کا شکار بانی گیا جو بھی وہ چیز تھی جو بھی وہ کیفیت تھی وہ وہاں پر زمینی سبزیاں کچھ اگانا چاہ رہے تھے کچھ پھل پیچ وغیرہ اوگانا چاہ رہے تھے اس نے وہ بھی نہیں ہو گئے اب اس طرح یہ چیپٹر انڈ ہوا ہے اب اس کی کوسٹن آسا اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا کوسٹن ہے کیا ہری نے ہری پہ واپس کیوں جانا چاہتا تھا یہ لاہور بورڈ کے 2015 میں آ چکا ہے پیپر میں جو ہری ہے جب وہ اس نے مارس پہ مریخ پہ لینڈ کیا تو ان کا کلائمیٹ جو تھا it was very tough and difficult for him to survive بہت مشکل لگ رہا تھا اس کے لئے تو ویسے بھی وہ زمین سے بہت محبت کرتا تھا اور مریخ میں اس نے محسوس کیا کہ یہاں پر survive نہیں کر سکیں گے جیسا کہ یہاں پر موسم ہے مریخ میں دن کے وقت بہت دا گرمی ہوتی تھی شام کو بہت دا تھنڈ ہو جاتی تھی اور کہر چھا جاتا تھا فوق ہو جاتی تھی اور ایسی خطرنک فوق ہوتی تھی کہ وہ ان کے گھروں کو ہی جو ان کے گھروں کے تختے ہوتے سے ان کو بھی موڑ دیتی تھی دوسرا قویسٹن ہے why did Harry not want to stay there کہ Harry وہاں کیوں نہیں رکنا چاہتا تھا یہ دونوں قویسٹن actually same یہ ہیں different الفاظ ہیں دونوں کا مطلب ایک ہے وہ زمین پر کیوں واپس جانا چاہتا تھا یا پھر وہ وہاں پر کیوں نہیں رہنا چاہتا تھا دونوں کا ایک ہی جواب ہے کیونکہ وہ زمین سے محبت کرتا تھا اور مریخ کا اس کو climate وہاں کا آبا ہوا اس کو اچھا نہیں لگا environment اور اس کو لگا کہ ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے اس کو وہاں پہ ڈر لگ رہا تھا question 3 what was the climate they faced on the Mars Mars پہ انہوں نے کیا climate کیا آبا ہوا کیا موسم انہوں نے face کیا وہاں پر جو موسم تھا وہ بہت دا خطرناک تھا ان کے لیے دن کو بہت دا گرمی ہوتی تھی گرم ہوایں چل رہے ہوتی تھی شام کو رات کو بہت دا تھنڈ ہو جاتی تھی بہت گہری فوق ہوتی تھی کہر ہوتا تھا اور ہر وقت ہوا جنہیں تیز چل رہی ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی خلا میں کھڑے میں کسی ویکیوم میں اور کسی بھی وقت ان کے اندر سے جو ہوا ہے ان کی روح کھینچ کے لے جائے گی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ایک مشکل خطرناک سا وہاں کا climate تھا question 4 what was the condition of bittering family on hearing the news of the war جب انہوں نے سنا ہے کہ وہ جو جنگ والی انہوں نے خبر سنی کہ نیو یارک پہ بم گر گیا تو وہاں پر bittering family جو ہیری bittering ہے یہ bittering ان کا family name ہے تو bittering family سے امراض ہے ہیری اس کی بیوی اور اس کے بچے یعنی پانچ کی جو family تھی ان کی کیا condition تھی تو جو family ہے خبر سنکے وہ سارے بہت دکھی ہو گئے انہوں نے رونا دونا شروع کر دیا ان کا اپنے پر control نہیں کر پا رہے تھے ہیری کا دل کرتا کہ وہ کس چیز کو hit کرے but he did not اس نے ایک اس طرح اپنے آپ کو control کیا ان کی family میں کچھ ماتم سچا آ گیا کہ وہ واپس اپنی زمین پر نہیں جا سکتے اور ان کا گھر تباہ ہو گیا question 5 ہے what did they want to grow وہ کیا اگانا چاہتے تھے ان کی family جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر ہم کچھ پھل اگائیں جیسا کہ peach اور کچھ سبزیاں کچھ vegetables وغرہ وہاں پر اگائے جائیں یہ ان کا plan تھا question 6 ہے what same question آگے دوبارہ یہ question جو ہے راول پینڈی 2015 میں بھی آ چکا ہے اس کے جواب ہے کہ وہ کھیت میں ایک اپنی کھیت لگانا چاہتے تھے اپنی فصل اگانا چاہتے تھے جہاں پر وہ زمینی پھل اور سبزیاں اگائیں question 7 ہے what was the condition of the house ان کے گھر کی کیا condition تھی یہ خلاص ہے کے اندر میں نہیں بتا سکا لیکن یہ کہ کیونکہ climate بہت tough تھا difficult تھا کہ دن کو بہت زیادہ گرمی گرم ہوا ہوتی تھی اور رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی بہت زیادہ fog ہوتی تھی دھوند ہوتی تھی تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ جو ان کے گھروں کے دروازے تھے گھروں کے جو چھتیں تھی جو لکڑیوں کے بنی میں تھے وہ مکمل طور پر کرف ہو گئے تھے مڑ گئے تھے اور ان میں سے جو جان تھی وہ ختم ہو گئی تھی ان کے گھروں کے حالات بہت بری ہو گئی تھی ان کے گھروں کے جو پینٹ تھے وہ تک اکھڑ گئے تھے question 8 ہے what was the advice Harry gave to people Harry نے لوگوں کو کیا advice تھی کیا مشورہ دیا Harry نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اب ہم خود اپنا ایک rocket بنائیں اور rocket کو بنا کے ہم خود اس پر بیٹھ کے اپنے گھر اردھ پر واپس جائیں کیونکہ مریخ ہماری نہیں ہے اور یہاں پر لوگ تبدیل ہو رہے ہیں yes نے advice دی تھی however جو لوگ تھے they did not listen to him انہوں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور الٹا they made fun of him انہوں نے اس کا مزاک اڑایا question 9 ہے how dangerous کہنا ہے martian virus b کہ ان میں جو تبدیلی آئی اسی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کسی martian virus کی وجہ سے آئی ہوگی ایک fiction story ہے یہ تو تو یہ کہیں گے کہ martian virus جو ہے وہ ایک بہت خطرناک virus ہے کیونکہ نہ صرف وہ لوگوں کی جو physique ہے اس کو change کرتا ہے ملہب وہ دکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ سوچ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے اس نے لوگوں کے دکھنے میں جو presentation تھی ان کی body کو ایسے change کیا کہ ان کے رنگ بہت زیادہ dark ہو گئے ان کی آنکھیں بہت زیادہ golden ہو گئیں وہ بہت thin ہو گئے بہت پتلے ہو گئے اور ان کے قد تھوڑے لمبے ہو گئے تھے پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی سوچ ایسے تبدیل ہوئی کہ انہیں زمین کی ارث کی ہر چیز سے نفرت ہونی شروع ہو گئی اور وہ صرف اور صرف مارس کی ہی چیزوں کو پسند کرنا شروع ہو گئے مارس کی جو رہیشی علاقے تھے وہاں پر رہنا شروع ہو گئے جو مریخ کی خوراک تھی انہیں وہی کھانی شروع کر دی اور وہ مارس کے موسم کو ہی climate کو پسند کرنا شروع ہو گئے تھے یہاں پر آپ کے سارے questions اینڈ ہوتے ہیں اب جو آپ کو points ہوتایا گئے ہیں تقریبا تمام important points کا ذکر ہو چکا ہے ہو سکتا ہے ان questions کے علاوہ بھی آپ کے questions بن کے آ سکتے ہیں یہ وہاں جو exercise والے ہیں اور most important ہیں اور ساتھ میں نے reference بھی دے دی ہیں کہ کون کون سے سال میں کون کون سے paperوں میں آ چکے ہیں صرف میں نے بھی 2015 والے یہ reference دی ہیں اب یہ کہ جواب یہی ہوں گے points بھی یہ ہوں گے جو باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں سوال different انداز میں آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے شاید کسی ایک سوال کا آدھا حصہ پوچھا جائے اب یہاں پر یہ question تھا what was the condition of the bittering family on hearing the news of war bittering family کی کیا حالت تھی وہ خبر سن کے اب یہ بھی question بن سکتا ہے what was the news کہ ان کو کیا خبر ملی تھی ارتھ کے بارے میں خبر یہ ملی تھی کہ نیو یورک کے وہاں پہ ایٹم ہم گرہ ہے اور وہ تباہ ہو گیا that can be a question اور یہ question ہے جو کیا جو گیا آپ کے past paper میں شاید سائٹل بورڈ میں 2015 یا 2014 میں پھر یہ بھی بن سکتا ہے question کے خبر لے کر کون آیا تھا ٹھیک ہے their daughter Laura brought the news of the war on earth that the new york has been destroyed کہ نیو یورک تباہ ہو چکا ہے اب ان کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس chapter کی جو chapter 3 ہے اپنے اس کی translation کو مکمل طور پر study کرنا ہے آپ کو chapter کی کیونکہ سمجھ دے دی گئی ہے ایک آئیڈیا دے دیا گیا ہے کیا ہی یہ اور کس طرح سے کرنا ہے تو آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی اس کو thoroughly read کریں ایک بار آپ اور جو questions ہیں ان کے answers کو ایک بار خود سے لکھیں writing کی practice بھی کریں اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو concepts have more clear ہو جائیں گے جو آپ questions کے answer لکھیں گے تو کیا wording لکھنی آپ کو وہ بھی مل جائیں گی chapter class میں punctuation دی گئی ہوگی آپ نے اس punctuation کو لازمی read کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں کہا کیا punctuation اور capitalization use کی ہے پھر جو chapter class میں mcqs ہیں تمام چھوٹے چھوٹے points ہیں جو کہ ہم discuss کر چکے ہیں for example خبر کون لے کر آیا تھا لورا لے کر آئی تھی اور کون سا شہر تباہ ہوا تھا نیو یورک ہوا تھا یہ دو mcqs ہیں جو کہ آپ کے mcqs access size میں موجود ہیں تو ان کو بھی آپ نے ایک بار thoroughly read کر لینا ہے points آپ کو بتا دی گئے ہیں یہ والے سارے اس کے ساتھ جو chapter class میں synonyms ہیں وہ reading notes دیا گئے ہیں اس chapter کے لیے اس lesson کے لیے اتنا ہی thank you اللہ حافظ